دوسری پٹھ ہے دیسری پٹھ ہے زبردست پٹھ ہے موٹی تازی اور اچھی کوالٹی والی پٹھ ہے اگر جس بندے کو ایک چاہیے ایک مل جائے گی اگر دونوں کو خریدنا چاہتا تھا یہ دونوں اکٹھی ہیں ہم اسے بھی جوا دیں گے ساپ ستری موٹی تازی پٹھ ہے آپ ہم سے لے کر اسے بریڈنگ کے لیے بھی جوز کر سکتے ہیں اسے کروا سکتے ہیں اور دیسری پٹھ ہے کان اس کے چاہے کریں ماشرلہ سے یہ دیکھیں خوبصورت فیس میں خوبصورت فیس ہے لمبے کان ہے موٹی زبردست پٹھ ہے دیسری پٹھ ہے دیسری اگر ٹور یہ دیکھیں باغتی دوڑتی صحت مند ہے بہت پیاری اور کوالٹی والی چیز ہے ماشرلہ سے یہ دیکھیں زبردست جانور ہے ماشرلہ بہت پیارا اور خوبصورت جانور ہے یہ دیکھیں روکے نہیں تھیں یہ دیکھیں جالے وغیرہ بھی ہے جالے وغیرہ بھی ہے اور دیسری پٹھ ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ستری پٹھ ہے کوئی نوکس آف آل نہیں ہے سر سے لے کر پانوں تک ایکٹیو ہے ماشرلہ سے بہت پیاری اور زبردست چیز ہے یہ جو بھی لے گا انشاءاللہ اس کا دل خوش ہو جائے گا یہ جس کے پاس یہ پہنچے گی پٹھ یہ دیکھیں چلے گیڑ ہور لوا وائٹ آنکھوالی چھوٹے چھوٹے سینگے بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور توتہ فیس میں دیسری پٹھ ہے دانتوں سے یہ بھی خیری ہے اور واپس لیا یہ دیکھیں یہ چیز کوالٹی کے روک تھے یہ آپ کلیر چیک کریں ساتھ ستری اور اچھی ماشرلہ پیاری چیز ہے کان دیکھیں لمبے کان ہے دیسری پٹھ ہے اور جو بس چھوڑ دے دوسری ڈلایا بس چھوڑ دے اسلامی ہم یہ بکری دیکھیں بھائی ماشرلہ بہت زبردست بکری ہے سا ستری موٹی تازی بکری ہے گبن بکری ہے یہ دیکھیں سار سر سے لے کر پاؤں تک ایکٹیو ہے کسی قسم کا فال نہیں ہے اس کا یہ ایک مہینے بعد بچے رہے دے گی یہ دیکھیں کنفارم گبن بکری ہے موٹی بکری ہے وزنی اور بڑی بکری ہے بڑی ہائٹ میں چھوڑ رہا اس طرح کے جو بکری ہیں ان کا ریٹ بہت ہی ہائی لیخ ہوتا ہے بڑی اچھی ہائٹ میں بڑی دیسری مکیجن ہے یہ دیکھیں اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل فائل اور کم لکھ ہوئی ہے لمبے کان ہے دیسری گبن بکری ہے اس نے ایک مہینے بعد بچے دی رہے ہیں یہ تین دے گی کیونکہ اس نے دوسری بار بچے دینا ہے پہلے دفعہ اس نے بچے دیتے تھے تین دیئے تھے اور صحت ماند بکری ہے یہ دیکھیں کابو ہی نہیں آرہی آدمی سے موٹا سینہ ہے اچھی ہائٹ میں بڑی بکری ہے یہ دیکھیں ساف سزری موٹی تازی بکری ہے اس طرح کی جو بڑی بکری ہے ان کا ریٹ کافی ہائی ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں آپ کو کلیر چیک کرواتے جائیں یہ دیکھیں مکھی چینی بکری ہے دیسری بکری ہے بڑے لمبے کان ہے اس کے اچھی ہائٹ میں بڑی بکری ہے یہ دیکھیں اس نے پہلی بچے دیتے تین بچے دیتے ابھی اس نے نیکس ٹائم بچے دینے ہے اور انشاءاللہ یہ تین ہی بچے دے گی تین دین بچے دینے والی بڑی بکری گبن بکری بھائی خرید لیں مناسب کی عمل میں چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے کوالٹی کی بکری ہیں بڑی بڑی آپ سے لے پیسے ان سے روک دے یہ دیکھیں بڑی بکری ہے اچھی ہائٹ میں بڑی انچی لمبی بکری ہے صاف ستری بکری ہے موٹی تازی بکری ہے یہ دیکھیں جوان بکری ہے چل دوسرے جان لائے ہیں چکڑواتے یہ دیکھیں بکری ہے دیسی مکی جین ہے ماشالہ بہتی پیارا و زبردست بکری ہے دانتوں سے یہ بھی خیرہ بہتی زیادہ بڑے گا قربانی کے لئے بکری ہے بہتی بیسٹ ہے یہ دیکھیں صاف سترے بڑا بکری ہے بھی دانتوں سے خیرہ بھی اس کا کات بہتی زیادہ بڑے گا لمبے کان ہے دیسی بکری ہے دانتوں سے یہ خیرہ بھی دان چیکرہ آپ اس کے دان چیک کر لیں یہ دیکھیں دانتوں سے نہ بھی یہ خیرہ ہے چیک کروائل ہے دانتوں سے خیرہ ہے لمبے گانہ ہے اس کے چیک کریں سا سترہ موٹا تازہ بکرہ ہے کوئی نوک سے فارڈ نہیں ہے قربانی کے لیے آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور دانتوں سے خیرہ بھی بہت زیادہ بڑھے گا باگتا دوڑتا صحت منہ ہے کسی قسم کا فارڈ نہیں ہے پیارا اور مکھی چینہ بہت زبردست ہے اس کا جو ریٹ ہے یہ ریٹ بالکل فکس اور فائنل ہے یہ دیکھیں اور آپ سے رکیسٹر ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبکرائب کر لیں اور ماشاء بکرا چیک کریں دیسی چینہ دیسی مکھی پور مکھی چینہ قربانی کے لیے بہت زبردست اگر کوئی لیتا ہے نا یہ قربانی قربانی کے دنوں تک رکھیں گا نا یہ اس کا جو ابھی وزن کھڑا ہے نا اتنا اور وزن ہو جائے گا اس سے بھی ڈبل ہو جائے گا ابھی قربانی تک کوئی رکھے گا ماشاءاللہ یہ بکری دیکھیں بھئی یہ کبھن بکری ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بکری ہے ساف ستری موٹی تازی بکری ہے یہ دیکھیں بہت پیارا اور خوبصورت فیس ہے موٹی تازی بکری ہے ساف ستری سر سے لے کر پاؤں تک ماشاءاللہ چیک رہے ہیں ابھی اس بچے دینے میں تقریباً ایک مہینہ رہتا ہے ایک مہینہ بعد یہ بچے دے دے گی انشاءاللہ ایک مہینے بعد یہ بچے دے گی انشاءاللہ ساف ستری بکری ہے موٹی تازی بکری ہے چیک کریں سر سے لے کر پاؤں تک چیک کریں اس کا حوانہ تھوڑا بہت آیا ہے لیکن ایک مہینے بعد زیادہ آ جائے گا اس کا حوانہ چیک کریں اور اچھی ہائٹ میں زبردست بکری ہے یہ دیکھیں چلٹو رہے ہیں آئی تھے لائے لائے یہ دیکھیں بھئی گبن بکری ہے اور زبردست ہے ماشاءاللہ سے چیک کریں چل چھوڑ دے دوسری جاناللہ ہم یہ پاتھ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پاتھ ہے ساف ستری موٹی تازی پاتھ ہے دیسی پاتھ ہے یہ دیسی ماشاءاللہ دیسی پاتھ ہے لمبے کان ہے اس کا خوبصورت فیش ہے گنجی ہے یہ سینگ بیک آرڈ موڑی میں چھوٹے چھوٹے سینگ ہے اس طرح کے جو جاناللہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن اس کی جو قیمت ہے لیکن یہ بلکل فکس اور فائنلی لمبے کان ہے دیسی پاتھ ہے دیسی پاتھ آپ ہم سے لے کر اسے اچھی کراو گرہ دیں یہ بہت زیادہ بڑے گی اور آپ ہم سے لے کر اسے کراو سکتے ہیں موٹا سینہ ہے گوشت والی موٹی تازی پاتھ ہے بہت ہی پیاری اور سا سدری پاتھ ہے یہ دیکھیں باگتی دورتی صحت مند ہے کسی قسم کا نوکس آفار نہیں ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور زبردست پاتھ ہے اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان کا ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے لیکن یہ نکوڑا اس کا چیک رہے ہیں توتے فیس میں پیاری چیز ہے یہ اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے اور ماشاءاللہ چیز بھی زبردست ہے دانتوں سے یہ بھی خیری ہے بہت زیادہ بڑے گی ہم آپ کو اس کے دانت میں بھی چیکروا دیں گے بس رو گی تھا ہی یہ آپ دیکھیں ہاتھ ستری بہت زبردست موٹی تازی پاتھ ہے چیکر کریں ایکواللٹی میں کوئی بھی کمی نہیں ہے ایکواللٹی والی بہت ہی زبردست ہے آپ ہم سے لے کر اسے گبنگرہ بھی کروا سکتے ہیں بریڈنگ کے بھی بریڈنگ کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور زبردست پاتھ ہے یہ دیکھیں اچھی ہائٹ میں زبردست ماشاءاللہ ڈیمانڈ اس کی بلکل فکس اور فائنل ہے تانتوں سے یہ بھی خیری ہے چلٹو رہ گا ہی لے چل اسی طرح کی رہا ہمارے پاس دو پٹھی ہے اسی طرح کی یہ پٹھ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پٹھ ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور زبردست ہے خوبصورت چیز ہے یہ دیکھیں فل بلیک ہے بیتل نسل کی بہت ہی زبردست اس طرح کی جو نسل کے ہوتے ہیں جانور بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں یہ بڑی بکری بنے گی ابھی دانتوں سے خیریہ ساف ستری ہے کوئی نوکسہ فلڈ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا فلڈ نہیں ہے اس میں یہ اس طرح کی جانور یہ بڑی جب بکری بنے گی یہ تین تین چار چار لیٹر دودھ دینے والی یہ بکری بنے گی انشاءاللہ لمبے کان دیسی بیتل نسل کی بہت ہی پیاری اور زبردست چل تو رہا یہ دیکھیں اچھی آئیٹم ہے زبردست ہے کوئی کسی قسم کا فلڈ نہیں ہے اس میں اور موٹی تاد یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساف ستری پاتھ ہے سر سے لے کر پاونٹ آنگ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور زبردست چیز ہے یہ ہوتی ہے چیز ہے گھر میں رکھنے والی پالنے والی